ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کم ہے میں اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن علیہ السلام جب ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی میں صرف چند باتوں کا اضافہ جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تحنیک فرمائی تحنیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے موہ مبارک میں لیتے اسے خوب چباتے اور جب وہ لعاب دہن کے ساتھ مکس ہو جاتی تو آپ علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے کے موہ مبارک میں اس کو شامل فرمائی اپنے دست مبارک سے آپ کے سر مبارک پر خوشبو ملی آپ کے سر مبارک کو مندوایا اور جو بالوں کے وزن کے برابر چاندی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کری اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دو مینڈے عقیقے میں زبا فرمائے اور فرمایا کہ دکھاؤ میرے بیٹے کا تم نے کیا نام رکھا ہے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے حضرت علی نے فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ حرب نہیں یہ حسن ہیں اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھے عطا فرمائے ہیں اور جب سے کائنات بنائی گئی ہے اب تک یہ نام پردہ خفا میں رکھا گیا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام میرے بیٹے کے لئے منتخف فرمایا اور میں یہاں پر یہ بات ایڈ کروں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سب سے زیادہ اگر کوئی کائنات میں حضور کی مشابہت رکھتا تھا تو وہ امام حسن علیہ السلام کی ذاتِ اقدس تھی حضور علیہ السلام آپ کو سنگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے جنت کے خوشبہ آتی اللہ اللہ حضور علیہ السلام جنت جنت کے پھول آپ کو قرار دی ہے اور فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی آپ تھوڑے در پہلے کہہ رہے تھے کہ جب یہ واقعہ آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے امام احمد بن حمل فضائل الصحابہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ امام حسین اس بات کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت میں جس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کی بخشش کا باعث بنا دے گا اور امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کا جس میں مبارک کانپنے لگتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام حاضر ہو جاتے اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ ایک مرتبہ امام حسین امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حج کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ان کا اونٹ سواری کہیں پیشے رہ گئی اب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ایک بوڑی عورت کے گھر آپ تشریف لے گئے تعرف نہیں تھا اس بوڑی عورت نے کہا کہ میرے گھر میں بس یہ بکری ہے آپ زباہ کر لیں ان تینوں شہدادوں نے بکری کو زباہ کیا کھانا تناول کیا جب حج سے واپس آئے تو مدینہ طیبہ میں ایک دن دیکھا گیا کہ وہ بوڑی عورت وہاں بھیک مانگ رہی ہے فقر و فاقہ کی قیفیت میں لوگوں سے سوال کر رہی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کیا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں تو کہا کہ نہیں فرمایا ہم وہ ہی ہیں جس کے لیے تم نے اپنی ایک اکلوتی بکری زباہ کر دی تھی آپ نے ایک ہزار بکریوں عطا فرمائیں ایک ہزار دینار عطا فرمائے فصل بھائی ایک دینار آج کے دور میں 4.25 گرام گولڈ ہوتا ہے 25 24 کارٹ کا ایک ہزار دینار اور ایک ہزار بکریوں فرمایا میرے بھائی کے پاس چلے جائیں امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئیں تو فرمایا کہ میرے بھائی نے کتنا عطا کیا آپ نے بھی ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار دینار عطا فرمایا پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا فرمایا میرے دونوں بھائیوں نے کیا عطا کیا تو آپ نے ان دونوں کے برابر دو دو ہزار بکریوں اور دو دو ہزار دینار اس عورت کو عطا فرمائے وہ آئی تھی مدینہ طیبہ میں تو فقیر اور بھیک مانگنے والی تھی جب اہل بیعت نے عطا کیا تو مدینہ طیبہ کی سب سے امیر ترین عورت بن گئی اور میں یہاں امام احمد بن حمل کی کتاب فضائل الصحابہ سے چند حدیث روایت کر دوں حضور علیہ السلام نے فرمایا حجیفہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہو اے رب کریم میں حسن سے محبت کرتا ہوں فاہبہو تو اس سے محبت فرما واہبہ من یحبہو اور جو حسن سے محبت کرے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی امام حسن حسین اور سیدہ پاک علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کرتا ہوں اور جو تم سے سلامتی اور معاہدہ امن کر لے فرمایا میں بھی اس کے ساتھ سلامتی اور معاہدہ امن کی طرف بڑھنے والا ہوں حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت اقبہ بن حارس راوی ہیں کہتے ہیں کہ نماز اثر میں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ صدیق اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو فحتملہو علا رقبتی ہی تو صدیق اقبہ نے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے امام حسن کو اپنی پشت پر بٹھا لیا اور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے علی مجھے اپنے مجھے اپنے والد یاد آگئے مجھے اپنے باپ کی قسم یہ عربوں کا طریقہ تھا فرماتے ہیں اے علی شبھن نبی یہ تو میرے نبی کی مشاوہت رکھتے ہیں آپ کی شکل میں نہیں ملتے تو حضرت علی نے یہ بات سنی تو آپ مسکرہ اٹھے اور کیا بات کہی جائے کہ حدیث شریف کے اندر یہاں تک آتا ہے دیکھیں یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے پاؤں کی پشت پر انہیں کھڑا کرتے اور اپنے جسم مبارک پر چڑھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے ننے منے بچے آگے بڑھو اب حضور علیہ السلام کا کل کائنات عدب کرتی ہے لیکن حضور علیہ السلام نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو حسنین کریمین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں آپ کا لعاب دہن بہتا ہے تو حضور علیہ السلام کے لباس مبارک پر آتا ہے حضور علیہ السلام آپ کو سونتے ہیں اور چوم لیتے ہیں اور صرف یہاں پر ایک حدیث میں بیان کروں کہ حضور علیہ السلام ممبر پر خطبہ ارشاد فرمارا ہے اللہ کیا واقعہ ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جس کو فرشتے بھی سن کر ناس کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمارا ہے وہ حسن معاہو اور امام حسن خطبے میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کبھی آپ کو دیکھتے ہیں اور کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے امت کے دو گروہوں میں یہ صلح کروائے گا اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ سیدہ پاک نے آپ دونوں کو سرخ جوڑے میں تیار کیا اور حضور علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا اور مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمارا ہے جب حسنین کریمین کو دیکھا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی پھر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے خطبہ روک دیا خطبہ روک دیا ممبر سے نیچے تشیف لائے دونوں کو اٹھایا اپنی گوت میں بٹھایا اور پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو میں اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر امام حسن حسین علیہ السلام کی شان کو بس اگر اس کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے کہ جن کے شان میں آیت مودد نازل ہو رہی ہیں ان کی محبت کو اللہ نے جزوہ ایمان قرار دے دیا آپ کی محبت اور مودد کو ایمان کا تقاضہ قرار دے دیا آیت تثیر نازل ہو رہی ہے آیت مباحلہ نازل ہو رہی ہے اور کیا کہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک شبیہ ہوں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے شام چلے گئے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی کہ اے بلال آپ تو شام ہمیں بھول گئے آپ تو وصال کے بعد آتے ہی نہیں تو جب مدینہ طیبہ آئے تو اذان نہیں دے رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا اے بلال وہ اذان سنا دیں تو فرمائیں میری جرورت نہیں ہے لیکن امام حسن اور حسین جب آپ کے گلے لگے اور کہا کہ ہمیں نانا جان کے دور والی اذان سنا دیں تو صحابہ کہتے ہیں جب حضرت بلال نے دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے مسجد نوی کے طرف بھاگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ السلام قبر انور سے باہر ترشیف لے آئیں تو یہ حسنین کریمین کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دلوں میں ڈال دی حضرت اللہ